اسلام علیکم دوستو میرا نام ندیم اور آج میرے ساتھ ایک شلصیت بیٹھی ہوئی ہے بیسیکلی یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو کس ٹاپک پر بنی ہوئی ہے نام ان کا غلام رسول ہے اور ان سے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو اسلام علیکم آپ نے مجھے فون کیا میں چاروں میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ کس حوالے سے آپ نے مجھے فون کیا ہے میں نے اپنی تھوڑی تکلیف ہے اس ویہے میں نے آپ کو رنگ کیا ہے اور ایک ویڈیو دینا چاہتا ہوں مختصر سی اسلامی دعوت توحید کی دعوت ہوتی نا کلمے کی بس وہ دعوت دینا چاہتا ہوں اچھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں آپ اپنی جو بھی دعوت ہے وہ بتائیں تاگے لوگوں پر چلے ٹھیک ہے میں بتاؤں میں بتاؤں بھائیوں بزرگو دوستو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے لئے اس دنیا میں ہم کو محبوس کیا ہے پہلے ہم بھی علیہ السلام آتے تھے اس کام کے لئے وہ کام ہمارے ذمہ اللہ نے ڈالا ہے اللہ ہمارے خالقیں پوری کائنات کے بادشاہ ہیں ربیں ہمارے اور پوری کائنات دنیا کا نظام آسمانوں کا نظام زمین کا نظام بہاروں کا نظام سمندر کا نظام سہراوں کا نظام سورت ستارے سیارے سب اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں اور اللہ اکیلے تنہ تنہ مالک ہیں اور پوری کائنات کے نظام اللہ چلا رہے ہیں اللہ بادشاہ ہیں اللہ نے ہر چیز بنائی اللہ نے زمین و آسمان کے نظام بنایا اور اللہ اللہ لا الہ الا ہوای اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا قائم رہنے والا لا تا خضوہو سنتو والا نو بولے بولے آپ لا تا خضوہو سنتو والا نو وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز اس ناس کو نہیں نہ آتی ہے نہ ہوں گا آتی ہے ہر چیز سے بالا تارے ہو وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو اس کی بادشاہی کے لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ کم بیش چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کے اندر جس قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا اللہ تعالی اس قوم کو غرق کر دیتے تھے جس قوم میں نبی کی بات ماندی آتی تھی وہ اس قوم کو اللہ کامیاب کر دیتے تھے مثال کے دور پہ حضرت نوہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کری نوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال بہت ہوتے ہیں لیکن کیا اسی آدمی مسلمان ہوئے اور ان کو پھر دعوت دے دے کے تھک گئے ان کو تنگ کیا پتریں ماری بہت پریشان کیا تو ان کو جو ہے نا پھر کیا کہتے ہیں نا اللہ تعالی نے بولا کہ ابھی کشتی بناو انہوں نے کشتی بنائی اور پھر سمندر کا ایک ایسا عذاب لائے اللہ پانی آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی پوری دنیا کو اللہ نے نیس تو نابد کر دیا برباد کر دیا اللہ نے اور نوہ علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے اسی آدمی اور نوہ علیہ السلام وہ بچے باقی سب کو اللہ نے حلاق کر دیا تو اسی طرح اس کے بعد قوم عاد آئی سمجھ بائی نا وہ قبر کی پرشنش کرتے تھے اب یہ قبر کی پرشنش آج کل تو عام ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے وہ قبر کی پوجہ کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو عدد حود علیہ السلام گئے دعوت دی رسول تھے دعوت دی ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ بات غلط ہے اب اس سے ہڑیاں ہیں وہ نیمہ نے اللہ نے ان کو بھی حلاق کر دیا اسی طرح دوسری قوم آئی یعنی حضرت صوالح علیہ السلام وہ جو ہے نا انہوں نے پہاڑوں میں تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے اس گھر کے اندر وہ رہتے تھے بولتے ہیں پچھلی قوم میں تو اس طرح حلاق ہوئی ہیں ہمیں کوئی حلاق نہیں کر سکتا تو ان کو حضرت صوالح علیہ السلام نے بہت دعوت دی اللہ کی کلمے کی دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے پھر ان کو بھی اللہ پاک نے جو ہے نا ایک فرشتہ آیا چنگان ماری اس نے اس سے حلاق ہو گئے وہ لوگ اسی طرح تمام پورے قرآن کا آپ معجنہ گھر رہو ساری قوموں کو اللہ نے اس طرح حلاق کیا ہے اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو حضرت فیرون بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا بادشاہ تھا جرنیل تھا اس کا سپہ سالہ رہامان تھا اور کارون تھا یہ سارے خطرناک لوگ تھے ان سے مقابلہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کا انہوں نے تباہ کر دیا ان کو انہوں نے اتنا تنگ کیا پریشان کیا بہت لمبی مسئلہ ہے اتنی بڑی بات یہاں ہو نہیں سکتی لیکن میں مقتصد سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں سے راستہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اسی سمندر میں اس کو گرک کر دیا پھر ان کو اور پھر ان جب مرنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لیا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر تو اللہ تعالیٰ نوولہ اب نہیں ہوگا اسی طرح آج کے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا آپ کو سمالیں کہ نا ابھی جو کر سکتے ہو کر لو کلمہ پڑھ لو نماز پڑھو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو ابھی جو کر سکتے ہو کر لو اس کے بعد اللہ کیا پکڑے اللہ نہیں چھوڑیں گے مرتے وقت کلمہ آئے گا نا نہیں چھوڑیں گے اللہ پاک اللہ برباد کر دیں گے اور اس طرح ایک واقعہ ہے سورہ اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کل ان کا آنا اباؤکم قرآن شریف کی آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ان کے باپ دادا وابناوکم اور ان کے بیٹے وائخوانکم اور ان کے بھائی وازواجکم اور ان کی بیویاں وائشیرتکم اور ان کا خاندان وہ اموال انہیں ایک ترکم ہوا اور ان کا کمایاں مال جو انہوں نے جمع کر رکھا ہے وہ تجارت ان تقشہ انہ کا سادہ اور ان کا کاروبار جس کا ڈر ہے ان کو وہ مساکی دو تردونہ اور ان کی بیلڈنگ ہے ان کے محلات جس میں یہ لوگ رہتے ہیں تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ آٹھ محبت ہے اور اللہ فرما رہے ہیں احب با علیکم من اللہ ورسول ای وجہادنگی سبیل ای اگر میرے اور میرے رسول سے زیادہ محبت اور میری راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان آٹھ چیزوں سے تو اللہ فرما رہے ہیں آپ چلے جاؤں یہاں سے پتر بس انتظار کرو حتی یادی اللہ میرے حکم کا وَاللَّهُ یادِ الْقُومَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دعوت دیئے کہ انا آپ اللہ کی طرف مجھو ہو جائیں جتنا اللہ کی طرف ہو سکے بیوی بچے پال لیں ان کے حکم دیئے اللہ نے قرآن میں محبت کو بھی دیکھنا ہے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے لیکن اصل جب بات آ جائے تین محبتیں وہ آٹھ محبت سے زیادہ بھاری ہونی چاہیے اللہ کی رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ تین محبتیں ہر حالت میں بھاری ہونی چاہیے اور اللہ تعالی نے ہر جگہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہے حکومت دے وَتَنزِي وَالْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہے حکومت چھین لیں وَتُو عز و مَنْتَشَا اور جس کو چاہے عزت دے وَتُو ظِلُّ و مَنْتَشَا اور جس کو چاہے ظِلت دے بے یعیدی کل خیر وہ تو تمہاری لئے بہتری چاہتا ہے کیونکہ وہ جس پر قادر ہے تو اللہ نے دین کے اندر کامی بھی رکھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں آ جائیں ہم کامیہ ہو جائیں گے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نبی کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کی معاشرت آپ کی معیشت آپ کا لیندین آپ کا رینسین آپ کی صورت آپ کی صیرت یہ ہماری زندگی میں آ جائیں گے یہ اللہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیہ بھی یہ دنیا آخرت کی ہم دین پر چلیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیہ بھی کریں گے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے ہر نقشے میں اللہ ہمیں ناکم کر دیں گے برباد کر دیں گے اور وہ کر دیا ہے اچھا ایک چیز اور بتائیں آپ نے مجھے اپنی پریشانی کا بھی ذکر کیا تھا آپ تھوڑے سے بیمار بھی ہیں اور گھر کی پریشانیوں میں بھی تھوڑا سا گرے ہوئے ہیں اس سوالے سے تھوڑا بتائیں ہاں میں دماغ کا مردیں میرے کو میدے کا مسئلہ ہے گردے کا مسئلہ ہے شگر ہے ہائی بیلٹ پریشن ہے بھائی پچیس سال سے دوائیں کھا رہا ہوں اب کام میرا چھوڑ گیا ہے تو میں ادھر ادھر سے مجبور ہو کے لوگوں سے مانگتا ہوں دوائے لینے کے لیے تو تبیت میری صحیح ہے نہیں میں تھوڑا پریشان ہوں اور ورنہ میری ایسی عادتی نہیں پارک میں میں جھولا چلاتا تھا تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی پریشان ہی نہیں تھی گھر میں بھی دیتا تھا ابھی قرائے کا مکان ہے آٹھ ہزار مکان کا قرائے اور بجلی گیس کا مسئلہ پھر کھارا پانی خریدو پھر میٹا پانی خریدو یہ سارے معاملات یہ بلدیا ٹاؤن ہے سعیدہ بات اب یہاں ایسے سے معاملات ہیں اس میں کیا گھر ہے آدمی یہ مسئلے مسائل ہیں شرحے آپ نے جتنی بھی باتیں کیوں امیر کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ باتیں سننے کے بعد آپ نے یقیناً اس چیز سے اندازہ لگا دیو یہ انکل ہمارے جو ہیں ان کا میں نمبر آپ کو دے دوں گا کسی قسم کی اگر کوئی آپ ہیلپ کرنا چاہے مطلب ان کے جو گھر کے حالات ہیں یہ سیٹ بھی نہیں ہے مجھ سے انہوں نے تذکرہ کیا تھا اور دعوت تبلیغ بھی جو ہے انہوں نے کہا تھا میں ذرا جو ہے میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے جو ہے انہوں نے اس سے لکیس کی تھی تو میں نے کہا بلکل میں حاضر ہو جاؤں گا تو بس میرا صرف مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی بات آپ کو پتا چل جائے دوسرا جو ہے کسی کی مدد ہو جائے وہ مدد جو ہے مطلب ان کا نمبر میرے پاس ہے میں دوں گا کوئی بھی اگر ان کی مدد کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے جیسے بھی رمضان کا دوسرا روزہ ہے کوئی زکاعت ہو فطرہ ہو کوئی اس طرح کا ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور پریشانی میں مطلع ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے ہیلپ ضرور ہوگی تو تھینکیو وریسو مچ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا تھینکیو وری مچ